بہت سواگت ہے جی سبھی سٹوڈنٹس کا کافی سارے کوششنز آ رہے تھے سٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کی طرف سے کہ فیبری انٹیک کے لیے کل کتنے فنڈز کی ضرورت ہے کتنے مہینے پرانے فنڈز ہونے چاہیے آئی ٹی آر کتنی ہونی چاہیے اور فنڈز کے سورس کیسے بتائے جانے ہیں یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والے کوششنز ہیں آج کے ٹائم میں آسٹریلیا ویزا کے لیے جو سٹوڈنٹس یا ان کے گارڈینز ان کوششنز کو صحیح طریقے سے اڈریس کر لیتے ہیں ان کو ویزا کے چانسز نائنٹی نائن پرسنٹ کے آس پاس بن جاتے ہیں اور سٹڈی سکیئر کا نومبر انٹیک کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ رہا اس لیے منپی جی سے بات کرنے کے لیے بہت سارے پیرنٹس گارڈینز سٹوڈنٹس کال کرتے ہیں تو آج منپی جی ہمارے ساتھ ہیں منپی چیما جی آپ کا بہت سارے پیرنٹس گارڈینز تو آپ منپی چیما جی سے سکرین پر نمبر ہے بات کر سکتے ہیں منپی جی سب سے پہلا سوال گئی ہے کہ فیبری انٹیک کے لیے فنڈز کی منجمنٹ سٹوڈنٹس اور ان کے ماتا پتا کیسے کریں تاکہ ویزا کا سکسیس ریٹ زیادہ بڑی اور مانا جا رہا ہے کہ آسٹیلیا خل کے ویزا دے گا فیبری انٹیک میں اگر سٹوڈنٹ ترنت اپلائی کرتے ہیں تو ایمیڈیٹ اپلائی کرنے کے فائدے کیا ہیں کیا یہ صرف ایک مارکٹنگ ہے یا اس کا سچ میں بینفٹ ہے جو فنینشلز ہیں وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ویزا میں اور جو فنینشلز ہیں اس کی نالج جو کنسلٹنٹ ہے اس کو پروپر ہونی چاہیے تب ہی وہ بچوں کو جا پیرنٹس کو گائیڈ کر سکے گا کہ کیسے فنینشلز شو کرنے ہیں فنینشلز جیسے آپ نے پوچھا کہ بجٹ کتنا ہے جا پیسے کتنے ہیں پیسے ڈیبینڈ کرتے ہیں ہر یونیورسٹی کی فرسٹیئر فیز کے اوپر اگر کسی یونیورسٹی کی فیز کام ہے تو فنینشلز کام ہو جاتے ہیں اگر فیز زیادہ ہے تو زیادہ ہو جاتے ہیں فر اگر کسی یونیورسٹی کی 30,000 ڈالر فیز ہے تو ایکسپینسز آٹومیٹکلی راؤنڈ لیونگ ایکسپینسز ڈال کے بچے کو دکھانے پڑے گے اور آراؤنڈ سکسٹی تھاؤزن ڈالر کی آس پاس اگر وہی یونیورسٹی کی فیز فرسٹیئر 40,000 ڈالر ہے تو وہی ایکسپینسز چینج ہو جائیں گے آراؤنڈ سیونٹی تھاؤزن ڈالر کی آس پاس تو وہ 10,000 ڈالر کا وہ جو ویرییشن ہے اس سے آٹومیٹکلی فنڈز پہ افیکٹ پڑے گا کہ فنڈز بڑھ جائیں گے تو کئی باری کئی کنسلٹنٹ میں نے دیکھا بول دیتے ہیں کہ آسٹریلیا کے لیے 40 لاکھ چاہیے جہاں 50 لاکھ چاہیے جہاں 35 لاکھ چاہیے میں یہ بولوں گا کہ کوئی exact figure نہیں ہے کتنے چاہیے ہیں بہت ہاں نیر آباؤ 35 لاکھ کی آس پاس پلس مائنس جتنی فرسیر کی فیس ہوگی اب دوسری بات کی وہ فنینشلز شو کیسے کرنے ہیں دیکھو فنینشلز کو دکھانے کے لگلگ طریقے ہیں سیونگز ہیں کچھ پیرنٹس نے آلرڈی سیونگ کر رکھی ہوتی ہے پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں گریجولی انکریز ہوتا 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 اتنا ہو جاتا ہے جو پیرنٹس پہلے سے ہی aware ہوتے ہیں کہ بچے کو بھیجنا ہے وہ اس اکارڈنگ پلان کرتے ہیں کچھ پیرنٹس کے پاس FDs ہوتی ہیں fixed deposits ہوتے ہیں کچھ education loan لیتے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ تین مہینے پرانے فنڈز ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ اگر تین مہینے پہلے کسی کے پاس پچاس ساٹھ لاکھ روپے اکاؤنٹ میں آیا تو ہائی کمیشن جا یونیورسٹی بولتی تھی کہ it's totally valid کوئی بات نہیں کہ تین مہینے سے فنڈز maintain ہے اکاؤنٹ میں but now the thing is کہ اگر تین مہینے جا چھ مہینے جا ایک سال پرانے فنینشلز بھی ہیں اس کا بھی source دینا پڑے گا پیرنٹس کو کہ اس ٹائم یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو فنڈ شو والا معاملہ تھا اس سے بچنے کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ artificial طور پر interest پر پیسے لے لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں تو آج کے ٹائم میں اپنے پیسے خراب مت کریں کسی سے بھی فنڈ شو کرنے کے نام پر اس کو ویاج دے کر اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہ لیں کیونکہ study square اس طرح کی کسی بھی practice میں believe نہیں کرتا اس کا نقصان کیا ہے جو اس طرح سے لوگ لے لیتے تھے پیسے نقصان یہ ہی ہے کہ اب یونیورسٹی بہت لوجیکل وے میں چیزوں کو چیک کر رہی ہے کہ فر اکزیمپل جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے 30 لیک اکاؤنٹ میں دلوا لیا ایک سال پہلے بڑ اس کی اس سال کی جو آئی ٹی آرہا ہے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ ان کی انکم تھی 6 جا 7 لیک تو آپ دیکھو کہ اگر کوئی بندہ 6 لیک کمارہ ہے ملہا اس کی انکم ہے سال کی تو اس کی اکاؤنٹ میں 30 لیک روپیز کہاں سے آئی ٹھیک ہے تو وہ ویلیڈ ریزن نہیں ہے ہاں اگر ویلیڈ ریزن وہ دے سکتے ہیں فار اکزیمپل وہ بولتے ہیں ہمارا تو پلوٹ تھا ہم نے سیل کر دیا بائر کے اکاؤنٹ سے سیلر کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے ویلیڈ ہے ماننا جا سکتا ہے وہ چیز کیوں ہی ریٹائر ہو گیا اس کے پی ایف کا گریچوٹی جی پی فنڈ کا پیسہ تھا وہ اکاؤنٹ میں آ گیا ماننا جائے گا باٹ اگر کوئی بولت رہا ہے کہ میں نے تو ایک سال پہلے پیسے ڈلوا لیا تھے کہ میں نے بچے کو بھیجنا ہے مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ کل کوئی یہ چیز بھی یونیورسٹی پوچھے گی تو یونیورسٹی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ فنینشلز کو اپرووڈ نہیں کریں گے تو ایسا پیسہ گفٹ منی کسی سے مت لیجئے اگر کسی نے بھی اپنے بچے کو بھیجنا ہے تو وہ ایک پراپر گائیڈنس لیں کسی پراپر کنسلٹنٹ کی انسے پوچھیں کہ فنینشلز اور ایک چیز اور بتاؤں ہر یونیورسٹی کا فنڈز کو دیکھنے کا ڈیفرنٹ تریقہ ہے کچھ یونیورسٹی اگری کلچر انکم لیتی ہیں کچھ نہیں لیتی کچھ 70% لیتی ہیں کچھ 100% لیتی ہیں کچھ 30% لیتی ہیں تو وہی کنسلٹنٹ آپ کو گائیڈ کر پائے گا جس کے پاس پراپر یونیورسٹی is directly available اور نولیج ہے بلکل ٹھیک ہے سو یہ چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہو گئی ہیں اب باب آپ اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھیں اور ان کو ہر فنڈ کا سورس وہ بتانا پڑے گا آنے والے ٹائم میں انکم ٹیکس ریٹرن نوملی کتنی ہونی چاہیے جس سے چیمہ جی کوئی دکت نہ ہو سٹوڈن کو دیکھو آج کی ڈیٹ میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ منیمم پیرنٹ سے جو انکم مانگ رہی ہیں وہ بارہ لاکھ راؤنڈ آس پاس مانگ رہی ہیں وہ بارہ بھی ہو سکتی ہے پھر میں وہی بولوں گا ہر یونیورسٹی کی ریکوارمنٹ ڈیفرنٹ ہے کچھ یونیورسٹیز کو بارہ چاہیے کچھ کو تیرہ کچھ کو پندرہ کچھ کو سولہ کچھ یونیورسٹی کا کریٹیری ہے کہ آپ ایک sponsor لگا سکتے ہیں اگر پیرنٹس کی انکم کم ہے کچھ بولتے ہیں کہ چاہے آپ sponsor لگا بھی رہے پھر بھی آپ کی آئی ٹیر منیمم بارہ لاکھ ہونی چاہیے اگین وہی بات ہے کہ یونیورسٹیز کی نولیج ہونا بہت ضروری ہے آپ کے کنسلٹینٹ کو کہ وہ کیا فیننیشلز دیکھ رہے ہیں پر میں اتنا بولوں گا کہ یس ہاں دس سے بارہ کے بیچ میں اگر سنگل ارننگ پیرنٹ ہے دونوں کی اگر چھے چھے بھی لگائیں تو بارہ ہونی چاہیے ہزمن وائف کی اگر دونوں ہے تو وہ اس کیس میں یونیورسٹیز راؤنڈ چودہ لاکھ کی آس پاس کی انکم دیکھ رہے ہیں اگر ایک ہی ارننگ سورس ہے میں لو فادری اکیلے جب کر رہے ہیں جب مدر اکیلے جب کر رہے ہیں تو اس کیس میں کچھ یونیورسٹیز اراؤنڈ دس لاکھ کی آس پاس بھی پیرنٹس کی انکم لے لیتے ہیں پلس کوئی سپانسر ساتھ میں ایڈ کر لیجئے گرینڈ پیرنٹس میں سے نانا نانی دادا دادی چچتا تھا یا کسی کو بھی جن کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے اب یہ جو فیکٹ ہے کہ جتنی جلدی آپ پسٹیلیا میں اپلائی کریں گے آپ کو ویزا ملے گا یہ ضروری کیوں ہے یا یہ صرف ایک مارکٹنگ ہے مارکٹنگ نہیں ہے سر ہر ہر ایریا ہر سٹیٹ کا ایک کوٹ ہے مالو اگر کسی سٹیٹ میں ہائی کمیشن نے سو ویزاز دینے ہیں تو وہ جب انیشل سٹیج پہ اگر ان کے پاس پچاس فائل لے جائیں گے تو وہ پچاس کے پچاس کو ویزا دینے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے ہماری سٹیٹس کھالی بڑی ہیں ہمیں وہ بھرنی ہیں لیکن جب وہ سٹیٹس ختم ہونے لگتی ہیں انڈ میں جا کے دس بارہ سٹیٹس رہ جائیں گے اور فائل پچاس پڑی ہوں گے تو آٹومیٹکلی کہ وہ فیلٹر لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو جتنی جلدی بچہ فائل لگائے گا اتنے چانسیز ہیں ویزا آنے کے بلکل ٹھیک ہے اب سٹیڈی سکیئر سے آپ کس طرح کے پروفائل کو اسیپٹ کریں گے فیبری انٹیٹ کے لئے دیکھو سر جو بھی بچہ یونیورسٹی کی انٹری ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتا ہے ہم ہر وہ پروفائل کو پک کریں گے اگر کوئی پلس ٹو والا بچہ ہے مور دن سکسٹی پرسنٹ نمبر ہیں سٹیٹ بورڈ کا اگر بچہ ہے سیونٹی پرسنٹ مارکس ہیں سکس ایچ ہیں کوئی بیچلرز والا بچہ ہے تو ہم وہ پروفائلز کو منہ نہیں کریں گے وہ ساری پروفائلز ایلیجیبل ہیں آسٹریلیا کے لئے اگر فنینشلز بھی ان کے پاس ہیں اگر فنینشلز ان کے پاس نہیں ہیں جا ان کے پیرنس کی اتنی انکم نہیں ہے then they have ادھر کنٹریز ٹو اپلائے کے وہ کینیڈا میں اپلائے کرو جہاں پہ وہ کینیڈا بلکل بھی فنینشلز نہیں دیکھتا ہے جرمنی میں چیک بچے اپلائے کر سکتے ہیں تو ان کنٹریز میں وہ بچے دیکھ سکتے ہیں تب ہی میں بولتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس اپنے ڈاکمنٹ لے کے جائیں اپلائے کرنے کے لئے ان کو ویری فرز دے پوچھیں کہ صرف فنینشلز کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ اتنی محنت کرنے کے بعد آفر لیٹر لینے کے بعد آپ کے وہ فنینشلز ہی پرپر نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو آپ اپنا وہ اپنا اپنیٹی بھی لوز کر جاؤ کے جس کی آپ کسی اور کنٹری میں اسی ٹائم میں اپلائے کر سکتے تھے تو یہ بڑی وائزلی ڈسیزن لینے والی چیز ہے کہ آپ کس کنسلٹنٹ کو چوز کریں اور ان سے پروپر نولیج لیں اور اس کنسلٹنٹ کو پروپر نولیج ہو ان یونیورسٹیز کی جی شلیئے 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 شلیئے